موسیقی 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 سندھ حکومت کا لوگ ڈاؤن میں توسیق آئندیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا پر قابو پانے کے لئے لوگ ڈاؤن ناگزیر ہے لوگ سمجھ رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں لیکن اگر لوگ ہی نہ رہے تو معیشت کا کیا کریں گے وفاقی حکومت سے شکوا بھی کر دیا کہا واضح پالسی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے کوشش ہے وفاق کو لوگ ڈاؤن پر راسی کر لیں مراد علی شاہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کچھی آبادی میں ایک خاندان کے سات افراد میں وائرس کی تذبیق ہوئی گھر کے سربراہ سے وائرس دیگر لوگوں میں منتقل ہوا کراچی میں ڈسٹرک سینٹرل میں ایک گھر میں سات لوگوں کو ایک کھٹا وائرس ہوا ہے اور ایک شخص باہر گیا تھا اس کی وجہ سے جس میں ایک ایک سال کا بچہ اور ایک چھے سال کی چھوٹی بچی لی ہے وفاق سینٹ کی مدد کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرے بلاو البھٹو زرداری کا مطالبہ سینٹ حکومت کو سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت ویڈیو لنک کے ذریعہ جلاس میں کہا بدترین حالات کے لیے پلان ہونا چاہیے تیاریوں میں تیزی لائی جائے سعید غنی نے بھی شکوا کر دیا کہا وفاقی حکومت نے لوگ ڈاؤن پر تعبون نہیں کیا لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا ذمہ دار کون ہوگا آج اگر ہم یہ بیپسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نا چاہتے ہوئے بھی لوگ ڈاؤن کو کمدور کرنے جا رہے ہیں اس کو تڑا ایزی کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ وفاقی حکومت سے نہیں مل رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے حقشہ یہ ہے کہ یہ وائرس کنٹرول میں نہیں ہوگا جس طرح لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ شاید بزید تیزی سے ہوگا لیکن پھر بہرحال پھر یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا کرونا وائرس کچھی آبادیوں کو لپیٹ میں لینے لگا اورنگی، سائٹ، بلدیا، کماری، گڈاپ اور گلشن اقبال کی کچھی آبادیوں سے 134 کیسز رپورٹ لوگ ڈاؤن کے مشکلات میں کمی کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام کرونا وائرس ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس تیار قرائے داروں کو ریلیف دینے کی تجویز پچاس ہزار روپے سے کم رہائش کا قرائے موخر بعد میں دینا ہوگا ایک لاکھ تک قرائے ہونے کی صورت میں آدھا قرائے ادا کرنا ہوگا بجلی، گیس اور پانی کے بلو میں بڑا ریلیف دینے کی تجویز آرڈیننس گاونر سن کی منظوری کے بعد یہکم اپریل سے نافذ العمل ہوگا چینی پر پہلی سبسیڈی سے مل مالکان کو عرب و روپے کا فائدہ پہنچانے کے بعد پنجاب کابینہ کے ذریعے دوبارہ نئی سبسیڈی لینے کی کوشش کا انکشاف دسمبر 2019 میں پانچ بزرہ کی شدید مخالفت کے باعث دوبارہ سبسیڈی کی تجویز مسترد کر کے کمیٹی بنا دی گئی آنصف نکھائی محسن لغاری سید سمسام بخاری اور چودری زہیر کا کہنا تھا بھارت میں چینی کی قیمت کم ہے اور یہاں ملز مالکان سبسیڈی مانگ رہے ہیں چینی اور گندم بوران اس پر آنی ہے جو فرنزک رپورٹ ہے فرنزک رپورٹ میں کچھ چیزیں حیران کن ہیں تھوڑا بہت لوگوں سے پوچھا ہے یہ سفر کھوٹا نہیں ہونے دیں گے عمران خان انترین صاحب نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا چینی گندم بوران پر کمیشن کی فرنزک رپورٹ میں کچھ حیران کن چیزیں ہیں حکومت جانے اور بغاوت کی خبروں کے ساتھ دھمکیا بھی آن ریکارڈ آئی وزیر آزم کے مشیر بابا روان کا سماکو تہل کا خیز انٹرویو بولے جہانگیر خان ترین کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور کرونا سے نمٹنے اور فنڈ ریزنگ کے لیے راولپنڈی ایکسپریس شوئے بختر نے پاکستان بھارت سیریز کرانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں کرکیٹ ڈپلومیسی سے دونوں ممالی کے تعلقات میں بہتری آ سکتی اب اسی پیکج کو ڈیڑھ عرب سے بڑھا کے ڈھائی عرب کر دیا گیا ہے اور ڈھائی عرب کا جو پیکج ہے یہ ایک ایسی وطب انیشیٹیو ہے جو ابھی سٹارٹ ہوگا اور اگر اس کی قلت محسوس ہوئی اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو اس کو سات عرب تک بھی لے جایا جا سکتا ہے اور اس کی پرویین رکھی گئی ہے اس کے علاوہ عید الفطر کے بعد یہ واپس جو پانچ ضروریات اشیاء ہیں ان کے اوپر مسلسل سبسیڈی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو ابھی بارہ سو عرب کا ریلیف پیکج پرائم منسٹر آف پاکستان نے ناؤنس کیا ہے اس میں پچاس عرب یوٹیلٹی سٹور کو دینے کا جو اعلان کیا تھا اس میں دس عرب روپے یوٹیلٹی سٹور کی پاس پہنچ چکے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ماہ رمضان ہے اس کی آغاز سے پہلے یوٹیلٹی سٹور کارپریشن اپنے وہ تمام جو چین سٹورز ہیں ان میں عوام کو یہ انیس آئٹم جس پہ حکومت نے سبسیڈی دی ہے اور اس کو سستے دموں عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے اس کی ان سٹورز میں دستیابی جو ہے یقینی بنائی جائے گی اور اس کے لیے ذلعی سطح پہ مانیڈرنگ اور ٹاسک فورس قائم کی جاری ہے جو رضاکار فورس عوام کی بہتری کے لیے کرونا متاثرین کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے اور کیش ٹرانسفر میں سہولت کاری کے لیے جو رضاکار فورس ترتیب دی گئی ہے بنائی گئی ہے ٹائگر فورس پرائم منسٹر کی زیر قیادت جو کام کر رہی ہے تو یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے اندر بھی ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں تاکہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں کہیں اس میں کوئی کمی اور سمان کی دستیابی کے حوالے سے عوام کی جو ایشیوز ہوں گے وہ یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ پبلک اور پرائیوٹ پارٹنرشپ سے اس آسن فریضے کو عوام کی بہتری کے لیے ادا کیا جا سکے اور یہ رمضان چونکہ سبر اور احسار کا مہینہ ہے تو سبر اور احسار کے اس مہینے میں جہاں ہم یوٹیلٹی سٹورز کو عوام کی فلاہ بے بود کے ادارے کے طور پہ فنکشنل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش غریب اور نادار طبقات ہیں وزیر اعظم کی سرپرستی میں ان کی سوچ کو تقویت دیں گے اور یہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے وزیر اعظم کے اس مشن کی تکمیل میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا جس کے تحت وہ غریب اور پسے ہوئے طبقات کی ہمیشہ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ان کی تمام پالیسیز کا مہور اور مرکز جو ہے ان کی زندگیوں میں آسانیہ لانا اور ان مشکلات کے تدارک کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا اور ان کو یقینی بنانا ان کا مہور اور مقصد ہے میں اس موقع پہ یوٹیلٹی سٹور کے تمام ملازمین کو بھی خراجتہ سین پیش کروں گی کہ ایک ایسا موقع جس میں کرونا کی وجہ سے ہم نے مارکٹس بند کی مختلف دکانیں بند کی بازار بند کی شاپنگ مال بند کی لیکن یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے جو ملازمین ہیں اور ان کا جو سٹرکچر ہے جو ان کی چینز ہیں وہ کھلی رہی ہیں اور انہوں نے عوام کے لیے جو ضروریات اشیاء ہے ان کی دستیابی کو دن رات منت کر کے یقینی بنایا اور یقیناً یہ خراجتہ سین کے مستق ہیں آخر میں چونکہ یہ تفصیل سے امڈی یوٹیلٹی سٹور آپ سے بات کریں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت اس مشکل کا مقابلہ نہ کوئی حکومت تنہا کر سکتی ہے اور نہ کوئی ادارہ جو ہے ہنڈر پرسنٹ تمام دکھی افراد کی مسائل کو کم کر کے اس کے زخموں پہ مرم رکھ سکتا ہے تو یہ ایک عوام اور حکومت کا واحد ساتھ ہی اس کو ہنڈر پرسنٹ نچلی سطح پہ یقینی بنا سکتا ہے تو عوام کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ آپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا حکومت میں ہیں وہ نان گورنمنٹل جو ہمارے اسٹرکچر ہے جس میں مہیر حضرات ہیں انجیوز ہیں جو ہمارے وہ ادارے جو اپنی مدد آپ کے تیت ہمیشہ دکھی عوام کی آنسو پوچھتے رہے ہیں یہ ان سب کی یک سوئی یک جہتی اور ہم آنگی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کس وقت کرونا کے اس مشکل دور کے اندر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں ایک دوسرے کا سہارا بنے اور مل کے ان مشکل حالات کا مقابلہ کرے اور میں آپ سب کو جو جو لوگ اور ادارے اور افراد اور تنظیمیں جو غیر سیاسی تنظیمیں سماجی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت کسی دکھی کو کھانا پہنچا رہی ہیں کسی مستق فیملی کو راشن تقسیم کر رہی ہیں یا جو اس وقت جو مستقین گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کو مالی معاونہ دے رہے ہیں تو میں ان سب کے جذبو کو سلام پیش کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس ہمارے پاکستانی معاشرے کا آپ سب ماتھے لوگوں کی ہی طاقت سے انشاءاللہ متحد ہو کر ہم کرونا وائرس کو شکست دیں گے میں امڈی یوٹیلٹی سٹور سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس پیکج کے حوالے سے تفصیل سے عوام کو اگاہ کریں کہ وہ کس طرح میڈیا کے ذریعے اس پیکج سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ویڈیو لنک پہ اس وقت ہمارے میڈیا کے ریپورٹر حضرات موجود ہیں وہ سوالات کر کے اس پیکج کی فردر تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ میں کچھ چیزیں سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں میں واقعی اس کا آپ سب لوگ سے شکریہ دار کرنا چاہوں گا کہ یوٹیلٹی سٹورز کے تمام ملازمین بھی اسی طرح جس طرح ڈاکٹرز یا ہمارے آمڈ فورسز اور پولیس کے لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ بھی جان جوکوں میں ڈال کے اپنے سٹورز سیون ڈیز او ویک انہوں نے کھولے ہوں تمام یوٹیلٹی سٹورز کے امپلائیز کیونکہ انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر پورے پاکستان کو جو بھی جتنی بھی ہمارے بسات میں ہیں خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹیلز میں جاتے ہوئے اس کے بعد اگر آپ لوگ کے کوئی 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 جواب دے دوں گا پرائم نیسٹر اور ان کے ہم نے ریٹس کیے تھے اور اس وقت بھی ہم نے قوم سے یہ پرامس کیا تھا کہ یہ ریٹس وہ ہی رہنگے اور چینج نہیں ہوں گے اپ انٹل جون اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں یعنی آٹا جو بھی مارکٹ میں پرائس ہو اس وقت ہم آٹا آٹھ سو روپے پر ٹوئنٹی کیجی ہی ہوگا شگر سکسٹی ایٹ روپیس پر کیجی ہوگی گھی ایک سو ستر روپے پر کیجی ہوگا دالیں بلوم پندرہ سے لے کے پچیس روپے تک ان میں سبسیڈی دی جائے گی اور اس کے ساتھ جیسے کہ ابھی پہلے بتایا گیا ہم باقی اشیاء خردونوز جو رمضان میں یوز ہوتی ہیں خجورے رید سیلپ بیسن دود چائے